مراد آباد سے ایک اور بڑی خبر کاروخ کر لیتے ہیں مراد آباد سے بھی کچھ ایسی ہی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں تابر توڑ گولی چلنے سے ہر کمپ مچا ہے سپاہ نیتا پر تابر توڑ فائرنگ کی گئی ہے تو ایک طرف سپاہ نیتا کی ہتیا کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے وہیں دوسری طرف یہ ایک اور خبر مل رہی ہے سپاہ نیتا دیپک چودری کو فیلحال اسپتال میں بھرتی گربائے گیا ہے واردات کو انجام دے کر بدماش فرار ہو گئے ہیں سپاہ نیتا پر تابر توڑ فائرنگ کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے مجھولا تھانا اکشیتر کے چڑیا ٹولا کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے مراد آباد سے آپ کو یہ بڑی خبر دے رہے ہیں تابر توڑ گولی چلنے سے ہر کمپ مچا ہے اس سے پہلے کانپور سے آپ نے خبر دیکھی جہاں بیس سال کی محض عمر میں سپاہ نیتا ہرش یادو کی حتیہ کی گئی ہے سپاہ نیتا دیپک چودری کو فیلہال اسپطال میں بھرتی کروائے گیا یہ اسپطال کی آپ دصویریں بھی دیکھ رہے ہیں جہاں ان کے پریبار بالے اور ان کی پاٹھی کے کچھ لوگ وہاں پر دکھائے دے رہے ہیں مجھولا تھانا اکشیتر کے چڑیا ٹولا کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے فیلہال جان چل رہی ہے اس پورے معاملے میں بائیک سوار بدماشوں نے سپاہ نیتا کو گولی ماری ہے جو ابھی تک جانکاری سامنے آئی ہے حالانکہ الگلت پہلوں کو لے کر جانچ چل رہی ہے فیلہال سپاہ نیتا پر تاور توڑ فائرنگ کی گئی ہے یہ بڑی جانکاری اور واردات کو انجام دے کر بدماش فرار ہو گئے مجھولا تھانا اکشیتر کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے اس وقت کی یہ بڑی خبر ہے سپاہ نیتا کو گولی ماری گئی ہے باردات کو انجام دے کر فیلہال بدماش فرار ہو گئے ہیں چڑیا ٹولا کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے مدھولا تھانا اکشیتر میں چڑیا ٹولا پڑتا ہے جہاں کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے مراد آباد سے یہ بڑی خبر جہاں تابڑ توڑ گولی چلنے سے ہڑکپ مچا ہے سپاہ نیتا پر تابڑ توڑ فائرنگ کی گئی ہے ظاہر طور پر یہ بڑے سوال پرشاسن پر لگ رہے ہیں جس طریقے سے یہ لگاتار ایک کے بعد ایک معاملے سامنے آ رہے ہیں تو جو پرشاسن کی کارشیلی ہے اس پر سوال اٹھنا لازمی ہے پھر ہار انویسٹیگیشن چل رہے ہیں اس پورے معاملے کو لے کر اب دیکھنا یہ ہوگا کیا کچھ اس جانچ میں نکل کر سامنے آتا ہے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے گولی ماری ہے اور کیا وہ وجہ رہی جس کی وجہ سے اس گھٹنا کو انجام دیا گیا سپانیتا دیپک چودری کو فیلحال اسپطال میں بھرتی کروائے گیا یہ تصویریں اس دوران کی ہیں جب سپانیتا کو بھرتی کروائے گیا تھا اسپطال میں واردات کو انجام دے کر بدماش فرار ہو گئے علاقے کے CCTV فٹیج کھنگالنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ پہچان کی جا سکے کون وہ لوگ تھے جنہوں نے گولی ماری ہے اور کیا وجہ رہی اس پوری گھٹنا کے پیچھے سپانیتا کو بھرتی کروائے گیا